آداب کشمین نیوز کے ساتھ میں ہوں منازشہ اور اب خبر تفصیل سے تین اکتوبر کو جمعوں میں اپوزشن جماعتوں کی ایک میٹنگ ہوگی سی پی آئی ایم کے سینئر لیجر محمد یوسف تارے گامی نے کہا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جمع کشمین میں پنچات اور لوکل باڈیز کی انتخابات بھی فیلحال نہیں کرانی کے موڑ میں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں اور بی جے پی کے زمین کھسک رہی ہے تین اکتوبر کو سب ہی اپوزشن لیڈرز کی میٹنگ طلب کی گئی ہیں جمعوں میں اور مقصد یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے جیسا کہ معلوم ہے کیا سرکار نے فیصلہ ہی لیا ہے اب جو الیکشن کے بارے میں ان کا چرچہ تھا ارون لوکل باڈیز کے بارے میں پنچائد کے بارے میں لگ رہا ہے کہ چناو اب ہوں گے نہیں جو مشاورت ہوئی دہلی میں کور گروپ کی ہومنسٹر نے جو بلائی تو اس میں مدع یہی تھا کہ کسی طرح سے پیچھے ہٹا جائے جو اعلان کیا گیا تھا ارون لوکل باڈیز چناو کے یا پنچائدی چناو کے بارے میں آپ کا معلوم ہے کہ بہت شور سنتے آئے ہم کافی کچھ چرچہ تھا کیا ہم نے پنچائد چناو کرائے پاسٹ میں لوکل باڈیز اب پھر لوکل باڈیز پنچائدی چناو گراس روٹ ٹیبل ڈیمکریسی لیکن یہ سب اب کھوکلے نارے ہی ثابت ہو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ زمین کھسک رہی ہے بی جے بی سے اور زمینی سطح پر انہیں اب اعتماد رہا نہیں ہیں ڈیمکریٹی پراسس پر الیکٹورال پراسس پر حوام کی مرضی اب یہ نہیں ہے کہ بی جے پی کو فرمو کا ملے اعتماد ملے اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اپوشن لیڈرز کا اجلاس بلایا جائے تاکہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور یہ جو بھی کھلوار کیا جا رہا ہے جاری رکھا جا رہا ہے جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے جمہوری حقوق کے ساتھ اس کا بازابطہ احاطہ کیا جائے اور آئینہ آنے والے وقت کے لیے ایک منظم لاحے عمل ترتیب دیا جائے یہ مقصد ہے میٹنگ کا اجلاس کا جس کو طلب کیا گیا ہے تین اکتوبر کو جمہور میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے نائشٹر کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی جمہور کشمیر میں الیکشن کرانے کی موڈ میں نہیں ہے اور وہ نے کہا کہ یہاں راج بھون کے بغیر ہر کوئی الیکشن چاہتا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ وادی میں دہشت گردی کے خاتمے کے حامی ہیں کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے ان کے ورکروں نہیں سب سے زیادہ تعداد میں اپنی جانے گوائی ہیں ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں یہ لوگ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے لوگ ان کے ساتھ ہے نہیں کشمیر کی بات چھوڑی ہے جمہور میں بھی بی جے پی والے جو ہیں لوگوں کے ہاتھ مار کھائیں گے اس لئے ان کی حمت نہیں ہے اسیمبلی تو دور کی بات ابھی تک تو کم از کم سپریم کورٹ میں وہ لوکل باڈیز پنچائتوں کی الیکشن کی بات کرتے آئے اب تو شاید وہ بھی کھا گئے صرف ایک الیکشن پہ اب یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ٹالنے میں شاید کے لئے مشکل ہوگی وہ ہے پارلیمنٹ لیکن پارلیمنٹ کے علاوہ یہ شاید کوئی اور الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے نہیں کیونکہ جانتے ہیں لوگوں کا جو مزاج ہے لوگوں کا جو موڈ ہے وہ ان لوگوں کو ووٹ کے ذریعے سزا دیں گے ہزاروں کے تحداث میں ہمارے ورکر چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادنا کارکون ہو ہمارا یا ہمارے منسٹر ان تیس پینتیس سال میں ملٹنٹوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے کہے گا کہ ڈی جی صاحب جو ہے گلت بیان کہہ رہا کہتے ہیں آپ کریے جمہور کشمیر کو ٹیرر فری اس میں جتنا ہم اپنا رول ایک اضا کر سکیں گے ہم بھی کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پوری طرح سے آمن ہو لیکن بیانوازی سے کچھ نہیں ہوگا ہم کتنے ٹیرر فری ہیں وہ کوکرناک سے پتا چلا کتنے عرصے کے بعد اتنے سینئر افسر کرنل میجر جمہور کشمیر پولیس کا ڈی ایس پی آرمی کا جوان اس طرح مارے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے مقصد آپ کا ٹیرر فری ہے گراؤنڈ پہ وہ ثابت ہو جائے بڑی اچھی بات ہے ٹیرر فری کریے اس کے بعد افسپہ ہٹائیے ہم سب سے پہلے ان میں سے ہوں گے جو آپ کے لئے تعلی بجا کے کہیں گے نا وہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کریئے ٹیرر فری اور آسپا اٹھائیے بی جے پی کے ترجمان الطاف تھاکو نے تین اکتوبر کو اپوزیشن کے اجلاس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اب تک اس طرح کے کئی اتحاد بنایا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے وہ پی ایم موڈی کی ملک اور بیرون ملک مقمولیت سے خوف زدہ ہے ہم الیکشن کے لئے تیار ہے اور بی جے پی انتخابی موڈ میں ہے جس طرح سے اپوزیشن کے تیاریاں چل رہی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بی جے پی کلین سویپ کرے گی جیسا کی ہم نے دو ہزار انیس میں کیا تھا ہماری دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتھراؤ ہرتالے کیلینڈر کہیں نظر نہیں آتے اور یہ ماضی کی باتیں بن چکی ہے نیشنل کانفرنس یہاں افس پال آئی ہم اسے ہٹا دیں گے کیونکہ آج کشمیر امن اور خوشحالی خوشحالی کا مشاہدہ کر رہا ہے چاہے وہ گپکار الینس ہو چاہے وہ انڈیا الینس ہو یا کوئی اور الینس ہو وہ سارے بکھٹ چکے ہیں انہوں نے اپنا دم توڑ چکا ہے اس لئے اب کوئی نیا پلٹ فرم دیکھ کر یہ برچے جنتہ پارٹے کے خلاف سافارہ ہونا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ لوگ دوہزار چودہ میں بھی آپ لوگوں نے یہی کیا دوہزار انیس میں بھی آپ لوگوں نے کیا تب بھی آپ کو ہار ہے اور موڈی جی کی جو پاپلرٹی جس طرح سے موڈی جی پورے وشو میں سب سے پاپلر ترین لیڈر بن کے اس طرح ہندوستان میں سب سے اگر کوئی پاپلر ترین لیڈر ہے وہ جناب نظر موڈی جی ہے اسی پاپلرٹی کا خوپ عمر صاحب اور محبوبچے کی دماغ میں اس حد تک بیٹھا ہوا ہے کہ اب وہ پی ایج ڈی کو چھوڑ کے کوئی نیا نام اس کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ایک بار پھر وہ لوگوں میں یہاں جا سکے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں اور کوئی بات نہیں نہ ان کے پاس کوئی ویجن ہے نہ کوئی مشن ہے پھر ایک بار یہ دشاہین جو ایلنز بنانے کی کوشش کریں لیکن اس کے بھی بہت جلد ہوا نکل چکی تین اکتوبر کو شوق سے یہ ملی یہ ٹی پارٹیاں ان کے ہوتی رہتی ہے آگے بھی چلیں ان کی پارٹیاں پیچھے بھی ان کی چلیں آگے بھی چلیں گی مہد یہ ٹی پارٹیاں ہے یہ سارے مل کر بارچی ایجنٹہ پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے پہلے ہی ہار مان چکی اس لئے انہوں نے آج خود اعلان کی کہ پی ای جی ڈی ہے وہ بکھر چکا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اس کا کہیں بوجود نہیں جمہ کشمیر اپنی پاتی کے نائب صدر اور سابق وزیر چودری ظلفکار نے کہا کہ وہ جمہ کشمیر میں یو ایل بی اور پنچائتی انتخابات کا نقاد چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے جمہ کشمیر میں جمہوری نظام بحال کرنے کی مانگ کریں گے ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیش کے پردان ہوم منسٹر نے عمید شاہ جی نے فلور آف دا ہاؤس ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم جمہ کشمیر میں جلد از جلد سٹیٹ ہوت رسٹور کریں گے ہماری اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ شروع دن سے یہی ہے کہ سٹیٹ ہوت کا رسٹوریشن ہونا جمہ کشمیر کے لوگوں کو پولٹیکلی امپاور کرنا جمہ کشمیر کے الیکشن کروانا اسیمبلی کے الیکشن تو زیادہ امپارٹنٹ ہے میں کہتا ہوں اربن اینڈ لوکل باریز کے پنچائے الیکشن جو ہیں وہ بھی پریاریٹی ہیں کیونکہ وہ گراس روٹ وہ گلی نالے اور گاؤں کے چھوٹے موٹے کام کرنے کا ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول کے پاور تو نہیں ہے وہ ایک ایڈگزیکیوٹیو مشینری کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں ویہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ تمام الیکشن ہونے چاہیے اور تمام الیکشن لوگ سبا کی الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے ان کی کیا ڈیمانڈ رہے گی وہ کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم جمہ کشمیر کے لوگوں کی ایسپریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کراس سیکشن آف دو سسائیٹی کے پاس چلے جائیے لوگوں کے پاس چلے جائیے لوگ آج سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بس امپاورڈ اور ایک جمہوری ملک میں رہ کے لوگوں کو جمہوریئر سے ونچت رکھا ہوا ہے ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پاتی ڈی پی اے پی کی ترجمہ سجادہ بشیر نے تین اکتوبر کو اپوزیشن کی اجلاس پر عدی ملکہ اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت کازیا ہے وہ پہلے بھی کئی بار مل چکے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے بجائے وہ گھر جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کرے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن جلد کرائے جائیں کیونکہ لوگ یہاں الیکشن چاہتے اور مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے میٹنگ جس سے پہلے ہو چکی ہیں ہر وقت یہ ایک میٹ کر آ رہے ہیں اور ریزلٹ تو کچھ نہیں آ رہا ہے یہ روز روز میٹ ہے اس سے اچھا یہ گھر جائیں ذرا اچھی سے فریش ہو جائیں لوگوں کے کام آ جائیں کوئی ریزلٹ تو آ جائے اس سے یہ روز روز میٹ سے تو کچھ فائدہ ہے نہیں اس سے اچھا یہ لوگوں کے کام آ جائیں گراؤنڈ لیل پہ دیکھیں کہ لوگ کتنے سفر ہو رہے اس کے بارے میں بات کریں یا ان کے کام آ جائیں روز روز میٹ مجھے لگتا ہے ایسا ویسٹیج افٹائی انشاءاللہ جلدی سے جلدی ہو جانے چاہیے اب ان نے دیا ہے تھوڑا کہ جمع کشمیر پردیش کانگریس کے کارکزار صدر اور سابق وزیر رمن بھلا نے کہا کہ وہ تین اکتوبر کو جمعو میں انسی صدر فارق عبداللہ کی طرف سے ہونے وال پارٹی میٹنگ کے دوران بہت سے اہم مسائل کو اٹھائیں گے مرکزی حکومت کی طرف سے جمع کشمیر میں یو ایل بی اور پنچائت انتخابات کو ملتبی کرنے کے مبینہ فیصلے کے خلاف مشترکہ طور پر احتجاج کریں گے کانگریس لیجر نے الزام لگایا کہ بی جے پی انتخابات سے کنارہ کشی کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جمع کشمیر کے لوگ اسے آنے والے انتخابات میں سبق سکھائیں گے دیشبر میں انڈیا کا گھٹن یہاں پہ ہوا اس کے پارٹ کانگریس کے ہونے کے ناتے انہوں نے نیوتا بھی یہاں پہ بھیجیا ہے اور نیوتا میں اس میٹنگ میں جا کے پتا چلے گا کیا کیا ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں باج پاک نے جانب رودی نیتی جمع کشمیر میں جس نگ سے لوگوں میں بوجھ ڈالا ٹیکس حصول لے کرنے کے لئے کہیں قصر نے چھوڑی لوگوں کے آمدن کے ذریعے نہیں ہے یہاں پہ ہماری ریاست ہم سے چھین لی گئی ہمارے ریاست کے ساتھ ہمارے لوگوں کا سٹیٹ جلگ جہاں پہ چلا گیا ہمارے علاقہ کے جمع کشمیر کے رہنے والے کو روزگار کہیں دیکھنے کو یہاں پہ نہیں ملتا ہر جگہ پہ سنکٹ کی گھڑی یہاں پہ جمع کشمیر میں آئی اور یہاں پہ چناب نام کی چیز ہی کہیں نہیں چیف الیکٹر جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے بی آر شرمہ صاحب پھر ان کو پاور دے دیجئے نا پولیس صاحب کے پاس کہیں پہ کانسٹیٹوشن کوئی پاور نہیں ہے وہاں پہ اپنا الیکشن کمیشن ہونا چاہے پوری اندوستان میں ایک ہی سٹیٹ نے یہاں پہ یوٹی دکھائی دیجئے یہاں پہ دو پاور سنٹر بنا دیئے پنچیتوں کے لئے کوئی اور اربلاکی لوکل باڈی اور کانسٹیٹوشن میں کہا ہے سیمنٹی تھرڈ اور فورت ممنٹمنٹ میں الیکشن کمیشن ہوتا ہے تو یہ باجوا ان کے درو اپنے کہیں پہ سیٹ رزرگ کرنی جو لگوں کو شنکہ یہاں پہ ہے تو اس سے تو باجوا نکلے اگر الیکشن اتھارٹی ہے یہ بولتے ہیں بلکل احلات بلکل سمانے ہیں تو فوجیوں کی شادت کیوں ہو رہی ہے بھئی وہ بھی تو سوال ہے جنتہ پوچھنے چاہتی ہے سرکار سے آپ جوٹے دعوے ضرور کرتے ہیں اور ریفیوجیوں کو پورا مابضہ تیس لاکھ کی ون ٹائم سیٹلمنٹ پہ بھی آپ پیشے بیک اوٹ گیا یہاں پہ کر رہے ہو لوگوں کو روزگار کہیں نہیں ہے تو نو جوان کہاں پہ جائے گا نو جوان ہی ایک دیش کی قوم کا سروایا ریڈ کی ہڈی ہے اور وہ ریڈ کی ہڈی اس کو توڑ کر رکھ دیا باجبہ نے پینترز پارٹی کے سینئر لیڈر ہرش تیو سنگھ کا کہنا ہے کہ انہیں تین اکتوبر کو پوزیشن کی ہونے والی میٹنگ میں مدو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں شرکت کروں گا صدر ہرش تیو سنگھ نے نیوز ایٹین جے کے ایلیچ کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک خصوصی بیان جاری کیا گیا ہے جمع کشمیر میں انتخابات وارڈوں کی حد بندی کا عمل پہلے ہی ہو چکا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ریڈی یار ڈی ریڈی وارڈز کا سرکیولر جاری کیا ہے لیکن بی جے پی کے دباؤوں میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوری حقوق خطرے میں ہے حال ہی میں جو الیکشن کمیشن نے ایک آدیس چارے کیا تھا کہ الیکشن کی پرکریہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں وارڈز کی جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن بھی ہوئی پھر ایک سرکولر نکالا گیا ریزر وارڈز اور جو ڈی ریزر وارڈ ہوئے پھر اوبجیکشنز لوگوں سے مانگی گئی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے کہنے کے اوپر اس الیکشن کو بھی ٹالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جمہوری ادائروں کے ساتھ سمودانک ادائروں کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے اسی کو لے کر ایک میٹنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے تین تاریخوں جس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ وہ بیٹھیں گی اور آگے کے حالات پر چرچہ کریں گی لوگوں کو کس طریقے سے جسٹس دلانا ہے ان کے جمہوری ادھکاروں کو کیسے ریسٹور کرنا ہے ریاست کے اندر کس طریقے سے ایک ڈیموکریٹیک گورنمنٹ ریسٹور کرنی ہے اور لوگوں کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کا کیسے سمادھان ہوگا ان تمام مددوں کو لے کر ایک میٹنگ جو ہے وہ تین تاریخ کو رکھی گئی ہے بھارت اور کینیڈا تنازے پر عمر عبداللہ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں کینیڈا کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان نے کوئی کاربائی کی ہے اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو ثبوت پیش کرے ہندوستانی وزر خارجہ نے بھی انہی الفاظ کے بجائے پختہ ثبوت دینے کو کہا ہے افسوس کی بات ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا خاصا رشتہ تھا اور چاہے ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے چاہے لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ رہا ہمارے بچے بچیاں یہاں سے جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو رشتوں میں ایک تناو آیا ہے اچھی بات نہیں ہے کینیڈا والے کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ کیا ثبوت دکھائیں زبانی کہنا تو ایک بات ہے آپ ثبوت ثابت کریے انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہی بات کی ہمارے فورن مینسٹر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ذرا سا بھی ثبوت ہے ہمیں دکھائیے فلحال تو ثبوت انڈیا کے ساتھ شہر کیا نہیں گیا ہے کریے شہر ہم بھی دیکھیں اگر اس کے بعد پھر انڈیا کو کوئی کارواری کرنی ہوگی اس کو دوست کرنے کے لئے وہ کریں گے لیکن زبانی بات نہیں جو ثبوت ہے وہ انڈیا کے ساتھ شہر ضرور کیا جانا چاہیے جنیوہ سیوزلائنٹ میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والی سماجی اور سیاسی کارکون تسلیم آختر نے قائم متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے چونوے اجراز سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جم کشمیر یوٹی حکومت پاکستان کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت خطے میں امن خوشحالی لانے کے علاوہ جم کشمیر میں بنیادی دھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے پاکستان اپنی بنیادی مالی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے اور دہشت کر تنظیموں کو بھارت کے خلاف پروکسی جنگ چھیڑنے کے لیے ڈھال بنا رہا ہے جنگ ی والدام بھائی ان توڑی پیز جنگ estروری گزارت روسی این بوزی ڈی پوچی پورا کرنے کے لئے ڈی Seg Cu وغیشت ترجم چھ scatter اوریر مجھے پاکستان کے سرے پہنچہ تشارے کتایٹا ویڈیوٹی نے جک تک حیراتیانیگا ٹو ج جک جو گوہنٹا ویڈیوٹی نے اٰنینинуڈیوٹا اس لیورے پاسرے کوئی غوریتا ہے جک تک حیر اے جڈیوٹی اوریر پاکستانیس کے لیورے پاسرے ہیں جک تک حیر کے کچی محوروڈیوٹی اینجنی طرح بائک جسی باسک حرورت ہے including building and roofs, clean water, toilets, etc. Causing acute hardships to students, resulting in severe drop out ratio. Change is also passable in health sector. POJK of health UTR availing health benefits in even their remote areas with national health schemes which is distant dream part that people of POJK. Government of India facilitates people of the German Kashmir with universal health insurance. Thank you. ظاہرہ کیا اور ان کے لیے مناسب ملازمت کی پولیسی کا مطالبہ کیا. کشمیر کے مختلف ازلہ کے یہ ملازمین برسوں سے خدمت مراکز میں کام کر رہے ہیں اور اب بھی وہ ایک مناسب جوب پولیسی کے منتظر ہے. انہوں نے کہا کہ تقریباً بارہ سو خدمت مرکز کے ملازمین پہلے ہی سڑکوں پر ہیں اور اب یہ پولیسیاں حالات مزید خراب کر رہی ہیں. انہوں نے ایج جی انتسام سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور جلد از جلد مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے. آج ہمارا 18 دن کا پروٹیسٹ ہے کچھ بیسک ڈیمانڈس کو لے کے جو سب جو اتنی بڑی ڈیمانڈس نہیں ہے جو فیزبل ڈیمانڈس ہم جینڈ کے بینک سے مانگ رہے ہیں وہ بینک کے ٹیبل سے یہ حال ہوں گی خاص طور سے جو بینک نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا بی سی رول آؤٹ اس سے کیا ہوگا ہماری روزگار پہ بہت بڑا اثر پڑے گا جو چودہ سال سے سسٹم میں لنکڈ ہے جو اپنی جسٹس کے لیے آج بھی چلا رہے ہیں ہم سیپ نہیں ہے کیسے اور لوگوں کو فسائے جائے اس سسٹم میں یہ بلکل غلط بات ہے اگر آج بارہ سو چار ہیں کل سسٹم میں اور بندوں کو برتی کر کے یہ بارہ ہزار بن جائیں گے جب وہ بارہ سو چار کے لیے کیئر نہیں کر سکتے پھر کیسے آگئے مستقبل میں بارہ ہزار کو وہ کیئر کریں گے اور بھی ہے ایک بیسک ایشو ہے خدا نہ خاصتہ کسی خدمت سینٹری کی اچانک دیت ہو جاتی ہے کوئی حلث کنسرن ہوتا ہے اس کے بعد جو دس سال سے یہ سکیم آلریڈی چال رہی تھی ٹرانس پر پالسی ایٹ شوڑ بی ایویلیبل آن دو اوپن سورس جس طرح چل رہی تھی کیوں دس سال کے بعد اس کے اس پالیسی ڈاکمنٹ کے ساتھ شیر چاڑکی گئی بینک اس ڈیجیٹلی ایکسپلورنگ گھوڈ پینیٹریشن ناو ہم اس کو ہول ہارٹلی ویلکم کرتے ہیں ایٹ شوڑ بینک اس ڈیجیٹلی اب ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں رستے ابھی بھی اوپن ہیں ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتے ہیں لیکن رومیس کرتے ہیں اگر ساری زندگی وہ نہیں بلائیں گے ہم بھی وعدہ کرتے ہیں ہم بھی ادھری بیٹھیں گے چاہے جان جائے لیکن آپ کی پر سر ڈیمانڈ سوئی ہے جو تب سے بول رہے ہیں ہم صرف جکا کے ان کے پاس جائیں گے اپنی ڈیمانڈ سوئی رکھیں گے بولیں گے یہ کرتے ہیں جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی